موسیقی 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 اور ان میں بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو اپنی اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹیز بھی رکھتے ہیں لیکن یہاں کی جو نوجوان ہے اس پر ایک تو اپرچنیٹیز کسی بھی باقی سوبوں کے نسبت اگر ہم دیکھیں یا کمپیر کریں تو کمپیرٹیوی یہاں کی جو نوجوان نسل ہے ان کو اپرچنیٹیز بھی کم ملتی ہیں یہاں انیمپلائیمنٹ ریشو بھی بہت ہے بلوچستان ہے ریچ ان ریزورس لیکن یہاں کی جو نوجوان نسل ہے ان کو ایمپلائیمنٹ کے بیسس پر بھی ایس سچ اپرچنیٹیز نہیں دی جاتی سکولرشپ پر بھی بلوچستان کی جو یوت ہے اس کو اتنی سکولرشپ اپرچنیٹیز نہیں دی جاتی اسی طرح باقی جتنے بھی فیلڈ میں ہم دیکھیں تو بلوچستان کی جو یوت ہے ہمیشہ سے نگلیکٹڈ رہی ہے ہماری آج کی نشست بلوچستان ڈراب پولیسی کی حوالی سے تھی بلوچستان میں چونکہ پولیسی پچھلے سات آٹھ سال سے اس پولیسی پہ کام ہو رہا تھا اور یہ پینڈنگ میں تھی ابھی ریسنٹلی آن دے ڈیمانڈ آپ کنسرن یوت افیرز ڈیپارٹمنٹ ایون ڈی پی نے ایون ای پی کے تاؤن سے یہ انیشیٹیوز لیے ہیں کہ وہ اس ڈرافٹ کو فردر ریفائن کر کے کنسرن ڈیپارٹمنٹ کے ترو کیبنٹ میں ٹیبل کر دے اور فردر اس کو اپروول دینے کے بعد اسمبلی کے فلور پر پریزنٹ کر دے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو یوت پولیسی ڈرافٹ ہے باقی صوبوں کی طرح جس طرح پاکستان کے باقی صوبوں میں یوت پولیسی بن چکی ہے ان کے پاس ایک ایک مشل را ہے یا ایک میپ ہے کہ ہم اپنے یوت کو ڈائریکٹ کس طرح کریں یا جو یوت ہے اس کو اس کو اپورچونٹیز کس طرح دیں یا اس کو ڈائریکشن کس طرح دیں تو اسی طرح جو یوت پولیسی ڈرافٹ بلوچستان کی بنی ہے اس کو بھی پروپر ایک طریقے سے بننا چاہیے اپنے جو یوت ہے ہماری ان کو پروپر ڈائریکشن دینی چاہیے ان کے لئے اپورچونٹیز کریٹ کرنی چاہیے میں ویمن ویڈیسی بیلیٹیز کو رپریزنٹ کرتی ہوں تو تھوڑا سا میں جو یوت ویمن ویڈیسی بیلیٹیز ہیں ان کے حوالے سے بولوں گی کہ آج کل کافی گروہم ہو گئی ہے ایڈکیشن کے حوالے سے بھی اگر آپ کہیں ایمپاورمنٹ کے حوالے سے بھی کانفیڈنس لیول بھی اچھا ہے ہماری یوت کے لئے لیکن پر انفرچونٹیلی انڈ او دے جو وہ کرنا چاہتے وہ اپرچونٹیز ہوں کو یہاں پر مہین کی جاتی یون ڈی پی نے جس طرح آج کا ایونٹ کیا تھا یہ بڑا فروٹفول ڈسکشن تھی مائنورٹیز سے بھی لوگ تھے پرسن ویڈیسی بھی تھے یوت بھی تھی ہر طرح کے لوگ تھے تو اس طرح کے کچھ کانسلٹیشنز اگر ہم کرے تو بہت بڑا چینج آ سکتا ہے یوت کے حوالے سے اگر ہم گیپس کی بات کرے یا اپرچونٹیز کی بات کرے تو بلوچستان میں اس وقت گیپس بھی بہت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپرچونٹیز بھی ہے جس جو الوکیشن آف رسورسز ہے اس کو چینلائز کر دے ڈائریکٹ کر دے with the support of civil society organization اور پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ جو کامیاب جوان پرائم منسٹر کا ایک پروگرام یا ایک انیشیٹیو ہے اس میں ان کو انرول کرنا چاہیے لیکن بلوچستان میں 2014 سے ایک سٹرگل سٹارٹ ہوا تھا یوت پالیسی گا پھر بیچ پہ ختم ہو گیا لیکن ابھی تینکس ٹو ایون ڈی پی کی انہوں نے اس مین ایشو کو دوبارہ اٹھایا ہے بلوچستان میں یوت کے بڑے ایشوز ہیں اگر ایجوکیشن کے لیہ سے دیکھیں ان کے جابز کے لیہ سے دیکھیں یعنی ارلیہ سے بلوچستان میں یوت کی ایشوز ہی ایشوز ہیں مگر وہ ایشوز ابھی تک کوئی ڈاکومنٹ شیپ میں نہیں آئے اس پہ کوئی ایسا ریسرچ نہیں ہوا ہے اس کے لیے کوئی پالیسی ڈاکومنٹس نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ایشو ایک تو ایشو ریز ہو رہے ہیں مزید جو یوت ہے اس میں بھی ایک قسم کی بیچینی آ رہی ہے کہ ہمارے لیے کوئی ایسا لاعمل نہیں ہے ہمارے لیے کوئی ایسا وہ نہیں ہے تو یہ ایک ہماری ذمہ داری ہے یہ صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں یہ پالیسی بنانا گورنمنٹ کی ہے لیکن گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ تمام سٹیکھولڈرز کو اس پہ اکٹے ہو کے کام کرنا ہوگا اور سب سے اچھی بات اس دفعہ یہ ہے کہ یہ یوت پالیسی اب آگے ہم لے جا رہے ہیں نوجوانوں تک ان کی ڈسٹرکس تک ان کی کالیجز تک سپورٹس تک جو جس جس فیلڈ کے ان کے ساتھ شیئر ہوگی تو میں یونڈی پی کو اور گورنمنٹ بلوچستان دونوں کو اپریشیئٹ کرتا ہوں جوبز کے حوالے سے چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے انجلاس میں سی ایم صاحب نے یہ کہا جتنے بھی ویکنڈ پوسٹیں ہم جو ہے اناؤنس کریں گے جل سے جلد جوانوں کو روزگار دیں گے تو خان صاحب سے بھی ہم نے یہی کہا بار بار کے بلوچستان میں یوت کو جو ہے بزنس کے حوالے سے آپ ایسے لون دیں جن پر کوئی انٹرسٹ نہ ہو اور وہ لوگ جو ہے اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کریں کیونکہ گورنمنٹ میں اتنے پوشت ہو نہیں سکتی کہ سب کو جو ہے گورنمنٹ ویکنسیز ملے اسی طرح اگر سائیڈ بزنس بھی ان کے لیے کام کیا جائے تو میں یہ بولوں گا کہ بلوچستان کی ترقی میں اس کا ایک ایم رول ہوگا ایک ایم کردار ہوگا تو یوت کو انگیج کرنے کیلئے ایک تو وہ فورم ہے کہ جس میں آپ سیمیناس کرتے ہیں جس میں آپ جس میں آپ ان کے لیے انٹریکشنز کی وہ پیداخل جہاں وہ آکے اپنے اپنی چیزوں کو ڈسکرس کر سکیں تو یوت کے پلیٹ فارم سے بھی ہم نے ایک بہت اچھی کانفرنس ایک نوبل ایک آئیڈیا تھا جس کے تحت ہم نے تمام ڈویزن سے جو ہے نا ہم نے یوت کو بلوایا جو مختلف کمیشنر صاحبان نے ایک پروسس کے ترون کی سیلیکشن کی ان کو کوئٹا بلائیا گیا ان کی ہم نے ایک کانفرنس یہاں پہ کی اور ان کی اس کانفرنس کو بقیدہ ہم نے ڈاکومنٹیٹ کیا کہ ان کی ریکمینڈیشنز ہم نے لی کہ ہر علاقے میں کیا سہولیات ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ امپریومنٹ لائی جا سکتی ہے موسیقی موسیقی